نہ میں کروں نہ آپ کریں کون کرے گا آپ کوئی نبی آئے گا نہیں کوئی رسول آئے گا نہیں کروگے تو تم کروگے نہیں کروگے تو تم بھروگے ذمہ داریت ہوگی یہ ہے دوسری لیول کی چھت اس کے لیے بھی آپ کو جو مدد ملے گی وہ کس چیز سے نماز سے روزے سے ستون ہوئی چلیں گے اوپر میں نے بتایا تھا نا جب نیچے چار ستون تھے تو اوپر بھی دوسری چھت بھی انہی ستونوں پر آئے گی دیواریں نظر آ رہی ہیں اس لیے ستون نظر نہیں آ رہے ہیں دیواروں میں چھپ گئے ہیں لیکن یہ کہ اس دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اس لیے دیکھئے سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ آیت آئیت ذرا آگے چل کر کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو یہ جو بھاری ذمہ داری تمہارے کلدوں پر آ گئی ہے اس کی ادائیگی میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز وہ نماز ہی ہوگی جو انسان میں وہ قوت پیدا کرے گی وہ صلاحیت پیدا کرے گی روضہ ہوگا حج ہوگا زکاة ہوگی جو اس کے لیے بھی جو بندگی رب کے لیے بھی سہارا ہے اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اسی سے قوت حاصل ہوگی اب آئیے تیسری چھت یہ ہے سب سے اہم سب سے مشکل سب سے کٹھن سب سے بلند میں نے ارز کیا تھا کہ پہلی چھت ہے اہم ترین اور تیسری چھت ہے بلند ترین اس لیے میں نے کہا سب سے اونچی منزل یہ ہے وہ اونچی منزل کیا ہے کہ دین کو صرف پہنچا دینے پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی دین کو بالفعل غالب کرو ہم نے تمہیں ایک نظام دیا ہے اس نظام کو قائم کرو ہم نے تمہیں شریعت دی ہے قانون دیا ہے اس شریعت اور قانون کو نافذ کرو ایک بات تو یہ ہے نا کہ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا میں نے پہنچایا چھتی اب آپ جانے آپ کا کام تکیئے کہ نہیں صرف پہنچانا نہیں ہے قائم کرنا ہے غالب کرنا ہے اللہ کا بول بالا کرنا ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہے رائج کرنا ہے یہ جو ہے تیسری منزل اس کے لئے بھی چار استلاحات ہیں قرآن کی سب سے پہلے سورہ مدسر جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر اے لحاف میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ کمر کسو اپنی جد و جہود کا آغاز کرو لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو بڑائی کرو کے کیا معنی صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤ گے نہیں تکبیر کے معنی کیا ہے اللہ کو بڑا کرو اتنی عربی تو آتی ہوگی تکبیر کے معنی